بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام على رسول اللہ مولو بن نوم آج 15 اگس جو آزادی تعدیم ہیں اس پر حضرت بولان شاہ پہ سلساہ بڑا ہی بزور اور پھوچوش اور مانا ثیز ہتاپ پیش لیا ہے اب اس پر بات کی جائے تاریخ بتائی جائے وہ اب ضرورت نہیں یہ چیز برحال ایک بات کی ارز کرنی ہے جیسے کہ حضرت مولانا نے ابھی یہ بات کہی کہ لوگوں کو اپنی تاریخ بتا ہونی شاہی ہے ہمارے علماء نے ہمارے لانشوران نے یا ہمارے لوگوں نے جو قربانیاں دیش کو آزاد کرانے میں دی ہیں آج کو نام ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں ابھی چند نام ہم مولانا نے لیے اور یہ بات کیوں نے کہی کہ سیکڑوں نام میں گنا سکتا ہوں بے شک ایسا ہے بے شک ایسا ہے کہ سیکڑوں نام ملائے جا سکتے ہیں کہ جو ہمارے علماء نے اور ہمارے لوگوں نے دیش کو آزاد کرانے میں جو قربانیاں دی ہیں اور جب کوئی قوم اپنا ماضی بھول جاتی ہے جب کوئی قوم اپنے لوگوں کی تاریخ بھول جاتی ہے تو قوم زوال میں اور پستی میں شری جاتی ہے جب قوم اپنے لوگوں کو یاد لگتی ہے کہ ہمارے بزرگان نے ہمارے اسلاف نے ہمارے علاماء نے جا کچھ کیا ہے اس ملک کے لیے تو پھر قوم آگے ترقی کرتی چلی جاتی ہے یہ ایک قضول ہے یہ ایک نظام ہے برحال اس تعلق سے کتب ہو ہو چکی ہے چونکہ جب میں یہاں پر آیا دیکھا بچوں کا پروگرام میں چل رہا تھا بچوں کے پروگرام کے تعلق سے اگر کچھ بات کہی جائے تو واقعی حق ہے سج ہے کہ بچوں نے بڑی محنک کی ہے ورنہ اسٹیج پر آ کر بچے اپنا ماں پہ زمین ادا کریں اور اپنے آپ کو اس طور پر بیش کریں آسان نہیں ہے بلکل آسان نہیں ہے کیونکہ اگر بڑا سا آدمی ہو اور بڑا سمجھدار آدمی ہو بڑا جانش مند ہو اہد مند ہو اور اچھی فہم اور پراست رکھتا اس سے بھی کہا جائے اسٹیج پر آ کر سب بسم اللہ بھول دو اسٹیج پر آ کر سب بسم اللہ بھائی رحمان الرحیم پڑ دو جب کچھ بھی اسٹیج پر آ کر تھوڑا سا بول دو تو پیر کھاپنے لگتے ہیں اور سبان رڑ کھڑانے لگتے ہیں الفاظ آدھا نہیں ہو پاتے ہیں لیکن ان بچوں کی حمد کو سلام کی ان بچوں نے باقاعدہ محنت کی اور ان کے ساتھ باقاعدہ ان کے اسادزہ نے محنت کی ہے رفید مکرم نحمد مولانا کامل لدگی صاحب جو بارہا محنت اور کوشش کرتے رہتے ہیں اور ایک اچھا نظام دے کر چلے حضرت مولانا نے باقاعدہ مدرسے کے تعلق سے اسکول کے تعلق سے جو باتیں آپ کے ساتھ رکھی باقاعدہ بے شکت حق ہے کہ ایک منظم ایک مرتب نظام ہے اور الحمدللہ بچوں نے بڑی محنت کی ہے اور اللہ سے بہان ہے کہ اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو قبول پرمائے کیونکہ جیسے کہ میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ جب بچے محنت کرتے ہیں اور ضائع سی بات محنت میں باردین کا بھی حصہ ہوتا ہے آج طور سے اسادزہ کا حصہ ہوتا ہے پہ لہٰذا ان بچوں نے جو محنت کی ہے اور آپ نے ان کی حوصلہ افضائی کی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان بچوں کو بھی قبول پرمائے اور جو ان بچوں نے اپنے پروگرام پیش کیا ہے اللہ رب العزت ان بچوں کی اور زیادہ حمدوں کو پڑھائیں اور اللہ ان کو دین کے لیے بھی قبول پرمائیں اور ان کو آگے لوگوں کے لیے بدایتا زریہ بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ